بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر مجھے کچھ وقت ملا سوچا ایک ایسا ٹوپک جو کسی حد تک ڈاکٹروں کے لیے اور میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس کو اس زبان میں بیان کیا جائے کہ عام سننے والوں کے لیے بھی ان کو سمجھ میں آ جائے کیونکہ یہ دونوں کے لیے بہت اہم ہے اس بات کو سمجھنا گردوں اور دل کے امراض کا باہم تعلق اور پھر ہم گردے کے امراض سے کس طرح بچیں اور کس طرح یہ ایک دوسرے کو ریلیٹ کرتے ہوئے پیچیتگیوں میں مزید اضافہ کرتے جاتے ہیں یہ دونوں مرض اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کیوں دل کے امراض ہونے کا خطرہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اشوک رام خیانی سلام جی بہت شکریہ اشوک آپ کا میں ان بٹوین جب تک کجھے موقع ملتا رہا تو آپ کے جواب بھی دیتا رہوں گا تو بات ہو رہی ہے گردوں اور دل کے امراض کے باہم تعلق کی بڑا اہم ہے اس کو سمجھنا عام ڈاکٹروں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی دونوں کے لیے بہت اہم بات ہے گردے اور دل کے امراض کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے بچاؤ ممکن ہے کہ آپ وہ تمام سٹیپس لے سکتے ہیں کہ کاشف مہتاب سلام والیکم سلام کاشف آپ کا بہت شکریہ سلام کرنے کا یہ دونوں مرض ایسے ہیں کہ آپ ان سے بچ سکتے ہیں اور ان کی پروگریشن کو یعنی ان کے اینڈ سٹیج تک جانے کو سلو کر سکتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ایک دل کا مریض جب اپنے اینڈ سٹیج پر پہنچتا ہے عمر شہزاد تینکیو محمد ندیم تینکیو وسیم راجپوت تینکیو اسد نواز تینکیو تو آپ لوگوں نے بہت بغور دیکھا ہوگا کہ جب کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں مرض اپنی پیک پر پہنچ جاتے ہیں ایک گردے کے مریض کو جب وہ ڈیالیسس کے سٹیج پر پہنچ جاتا ہے ایک دل کا مریض ناصر خان والیکم سلام ناصر دل کا مریض جب اس کا دل کمزور ہو جائے اور وہ اپنے اینڈ والے سٹیجز پر پہنچنے لگتا ہے تو یہ دونوں مرض کو دونوں مرض امراض کو مینج کرنا بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس مر اس میں کالی رام والیکم سلام اور اس پر آپ کے ایزے انفرادی یوسف عثمانی سعید احمد خان شکریہ آپ کے ایزے انفرادی لبنہ طاہر شکریہ محمد یونس شکریہ آپ کے اتنے وسائل ایزے انڈیویجول اور ایزے گورمنٹ کیئر پروائیڈر دونوں کے محمد یونس تینکیو محمد ندیم شکریہ راج ستیہ شکریہ نادر سعید شکریہ راجہ فہد شکریہ تو اتنے زیادہ وسائل ملک نصیر علوی شکریہ آپ کے اتنے وسائل خرچ ہو رہے ہوتے ہیں ان چیزوں پہ ناصر محمود صاحب کیا حال ہے اسلامباد کے حالات ٹھیک ہیں آصف حلیم شکریہ تو آپ کے اتنے وسائل خرچ ہوتے ہیں اور وسائل کے ساتھ ساتھ گردے کے اور دل کے امراض اب آپ گردے کے ایک آدمی کچھ دیکھیں جس کو دو یا تین مار دن میں ہفتے میں ڈیالیسز کی ضرورت بڑھتی ہے محمود عدیم شکریہ آصف حلیم شکریہ انام خٹک شکریہ تو اس میں صرف وسائل نہیں مین پاور ایک آدمی چاہیے ہوتا ہے اس کے ساتھ جائے آئے ذرا آپ سوچیں ڈیالیسز جن لوگ کے گھر میں ایسا مریض ہوتا ہے جس کی ڈیالیسز ہو رہی ہو اور ارلی شروع ہو جائے تو اور مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ڈیالیسز میں آپ کے پاس جو اس کے فسچولنس بنتے ہیں اس کے دو روٹس ہیں چلو لیفٹ آم پھر رائٹ آم اور پھر یہ بند ہو جائیں اب میسیجز کافی زیادہ تیزی سے آ رہے ہیں تو مجھے معاف رکھئے گا میں ان بیٹوین آپ کے جواب دے دوں گا کیونکہ اس شکر میں پھر ہمارا موضوع رہ جائے گا تو اس لیے میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں پہلا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ بتانا کہ گردوں کے امراض اور دل کے امراض یہ دونوں امراض اس حد تک خطرناک ہیں کہ یہ اگر اپنی انڈ سٹیج پر آپ کی ارلی لائف میں پہنچ گئے یعنی چالیس سے پچاس سال کی عمر میں کسی کو وہ انڈ سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو لائف بہت ہی کرپل بہت ہی دشوار گزار ہو جاتی ہے اب دیکھیں بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ دونوں کے مور اور لیس رسٹ فیکٹر ایک جیسے ہیں اور ہمارے ملک میں جو سب سے میجر رسٹ فیکٹر ہے گردوں کے امراض کا بھی اور دل کے امراض کا بھی وہ ایک شگر ہے اور ایک بلڈ پیشر ہے یہ دونوں چیزیں اور آپ حیران ہوں گے جو ریسنٹ ڈیٹا آیا ہے شگر کے حوالے سے کہ تقریبا ہمارے ملک میں ہر چوتھے میں سے ایک آدمی شگر کا مریض ہے سیمیلرلی بلڈ پیشر ہمارے ہاں فارٹی ففٹی پرسنٹ لوگوں میں بلڈ پیشر کا مرض ہے تو آپ سوچ لیں 22 کروڑ کی آبادی میں سے 25% ڈیابیٹک ہو گئے اور آدھے ہائپرٹینسیو ہو گئے اور یہ دونوں چیزیں شگر اور بلڈ پیشر یہ ملکے دل کی بیماریاں بھی نہ آتی ہیں اور گردوں کی بیماریاں بھی نہ آتی ہیں اچھا پہلا سٹیپ کیا ہے ہر آدمی جو ہیلتی لائف سٹائل ابھی اپنا ہیلت میں ہے اس کو ابھی کوئی بیماری کی تشقیص نہیں ہوئی ہے تو پہلا سٹیپ ہیلتی لائف سٹائل اپنانا ہے اور آپ حیران ہوگے یہ ہم اکثر ہیلتی ایکٹیوٹیز کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں فیس بک میں میں اکثر اپلوڈ کرتا ہوں چیزیں خدارہ اس کا مقصد کسی طور پر اپنی تشریر نہیں ہوتی ہے صرف آپ لوگوں کو انکریش کرنا ہوتا ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ کافی محبت کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کر دو جو صرف ان کو ایک ریمائنڈر دے دیں شاید کوئی ان ہزاروں میں سے کوئی ایک دو ہی فالو کر لیں اچھا یہ تو پہلا سٹیپ ہے کہ ہیلتی لائف سٹائل اپنانا خود بھی اور پھر اس کی ترویج اپنے دوستوں میں اپنی فیملی میں ایون اپنے سے اوپر تو یہ پورا فیملی کو انکلکیٹ جیسے میں خود بڑی افرٹ کر رہا ہوں کہ میں خود تو جاتا ہوں میں اپنی فیملی کو بھی انکریج کروں کہ وہ میرے ساتھ ایکسرسائز کے لیے آئیں اور دیکھیں اب کل میری بیٹی نے وعدہ کیا ہے ان ویڈیوز دیکھنے کے بعد کہ وہ میرے ساتھ جائے گی پارک میں تو اللہ کرے وہ چلے میرے ساتھ لیکن اسی طرح میں آپ لوگوں کو بھی جو چھوٹے ہیں وہ میرے بچوں کی طرح ہیں جو میرے برابر ہیں میرے بھائی بینوں کی طرح ہیں جو میرے بزرگ ہیں وہ میرے بزرگوں کی طرح ہیں ان کی صحت مجھے اسی طرح عزیز ہے جیسے مجھے اپنے لوگوں کی صحت عزیز ہے تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہیلتھ کی حالت میں ہیلڈی لائف سٹائل اپنائیں ہیلڈی لائف سٹائل میں سمپل ایک چیز آپ کر لیں میں کھانے پینے کی بھی بات نہیں کرتا روزانہ چالیس سے پیتالیس منٹ ایک ٹائم بنائیں جس میں آپ روٹین سے ہٹ کے اپنی ایکسٹرا فیزیکل ایکٹیوٹی کرنے ہیں ابھی باقی باتیں ہم نہیں کھوش کر رہے ہیں اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے صرف ایک ویل پاور چاہیے اور ٹائم ریڈیکیشن چاہیے کہ دن کا چالیس سے پیتالیس منٹ اور یہ کتنا کوسٹ افیکٹیو ہے آپ یہ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کس طرح اور صرف آپ کو نہیں اگر یہ پوری پاپولیشن میں یہ چیز پھیل جاتی ہے اور پوری ہمارے لوگ زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز یا فیزیکل ایکٹیوٹی کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ کتنی بیماریوں سے بچ جائیں گے جو آپ جب صحت انصاف کارٹ بانٹ رہے ہیں اور بڑے بڑے ہسپتال بنا رہے ہیں اور ڈیالیسز سینٹر بنا رہے ہیں دل کے بڑے بڑے ہسپتال بنا رہے ہیں صرف دس سے پندرہ سال میں اگر ہم اپنی میکزمم پاپولیشن کو ہیلڈی لائف سٹائل کی طرف لے آئیں گے تو یہ دس سے پندرہ سال میں آپ یہ جو بعد میں جا کے خرچے کر رہے ہیں ان سے بچ جائیں گے یعنی وہ چھت کو قائم رکھنے کے لیے بھئی چھت میں جو سراخ ہیں ان کو دور کریں پہلے خالد یاکوب بہت شکریہ محمد بلیدی خان بہت شکریہ اچھا دوسرا سٹیپ پہلا سٹیپ میں نے کہا جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے سلیم الطاف کیا آلیں بھئی ٹھیک ہیں اچھا ہے آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں کنیکٹ رہتے ہیں سلیم الطاف بہت شکریہ کنیکٹ ہونے کا شمس برلاس شکریہ بہت بہت تو پہلا سٹیپ تو ہو گیا ہیلڈی لائف سٹائل اپنانا اور یہ صرف پھوری نہیں رہنی چاہیے دیکھیں ہر میں پتا تو سب کو ہے کہ یہ ہیلڈی لائف اس طرح اپنائی جاتی ہے ملک سحیل شکریہ اچھا اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے اور ایفرٹ میں میں آپ کو بتاؤں آپ خود پابند کب ہوں گے جب آپ لوگوں کو کہنا شروع کریں گے یعنی یہ بڑا اچھا اصول ہوتا ہے اچھی ہیبٹ اپنانے کا کہ لوگوں کو دعوت دیں لوگوں کو دعوت دینا خود بخود ویٹ لو کرنے کا طریقہ میں میں بتاتا ہوں آپ کو پہلا ہم ایک سمپل بات کر رہے ہیں کچھ نہیں کرنا فیزیکل ایکٹیوٹی چالس سے پیتالیس منڈ کی روزانہ اور جو لوگ سن رہے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے تقریباً ایک سو ڈیڑھ سو کے قریب لوگ اس وقت کنیکٹڈ ہیں یہ لوگ تو کم از کم مجھ سے حلف لیں کہ کل سے اگر ان کی روٹین میں نہیں ہے تو کل سے آپ تور صاحب جیو ممتاز ٹیوانہ عاطف زمان مصطفی ملک شکریہ بھائی مصطفی بھائی کاشف حسین علی راجپود تو یہ تو مجھ سے ابھی حلف لیں کہ کل سے ہم نے فیزیکل ایکٹیوٹی شروع کرنی ہے اور یقین جانی ہے اس کے لئے آپ کو کسی جم جانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں ہے اگر کوئی پارک ہے پارک نہیں بھی ہے یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا گھر کے اندر آپ کے پاس آرٹ بائی آرٹ کی جگہ ہے یوٹیوب پہ میری ویڈیو آپ کو مل جائیں گی تین پارٹس میں یوگا کے لحاظ سے کہ وام اپ کیسے ہوتی ہو بنیادی ایکسرسائزز کیا ہوتی ہیں وہ آپ کر لیں یوٹیوب پہ صرف آپ کو لکھنا ہوگا ڈاکٹر فواد فاروق یوگا آپ کو وہ یا ایکسرسائز وہ ویڈیوز آ جائیں گی آپ کے سامنے تو وہ دیکھیں ان سٹیپس کو فالو کرنا شروع کر دیں گھر کے اندر تو پہلا سٹیپ تو یہ ہو گیا کہ فیزیکل ایکٹیوٹی بڑھانی ہے اپنانی ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی اسی دعوت دینی ہے گروپ بنانا ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں صبح صبح اگر ارلی مورننگ فجر کے وقت آپ تین چار پانچ سات آٹھ دس لوگوں سے سلام دعا کر کے مل لیتے ہیں جو آپ کے روکین سے ہٹ کے لوگ ہیں یہ جو ملاقات ہے ویڈاوٹ اینی سیلف انٹرسٹ لوگوں سے ان کا حال ایوال پوچھ کے کچھ بات کر لینا بہت شکریہ شاہین نے پرومیس کر لیا ہے بلکہ میں کہوں گا جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کومنٹ میں لکھیں پرومیس کہ وہ کل سے یہ ساری چیزیں کریں گے تاکہ مجھے بھی تسلیح ہو کہ میں یہ جو وقت نکال رہا ہوں آپ لوگ کے لیے تو آپ لوگ واقعی کچھ کرنے مجھے پرومیس چاہیے آپ کے کومنٹس میں پرومیس چاہیے ابھی تک نہیں آ رہے پرومیسز ایک تو نام گزر گیا مجھے یاد نہیں شاہین نے پرومیس کیا ویری گوڈ شاہین شکریہ بہت بہت دل ایک بڑھ گیا خون بڑھ گیا ایک اور پرومیس آیا محمد یونس کی طرف سے کل سے کرنا ہے فضل ربی ویری گوڈ دل خوش ہو جاتا ہے جب ایسا حساس ہوتا ہے کہ آپ کی باتوں سے کوئی عمل کی طرف جانے لگ رہا ہے بہت شکریہ ایک اور پرومیس آیا ملک سوہیل عوان کا ویری گوڈ بہت شکریہ کاشف حسین بہت جزاک اللہ یہ مصطفیٰ ملک پرومیس ویری گوڈ سمد ساسولی صاحب ایڈوکیٹ پرومیس بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ رسپونڈ کرتے ہیں ہماری باتوں کو اصل چیز عمل ہے باتیں سن کے واہ واہ کر لینا مجھے خوش کر دینا کوئی کومنٹ اچھے آ جانا لائکس مل جانا اس کا وہ فائدہ نہیں ہے فائدہ یہ ہے کہ جب یہ باتیں عمل میں آنی شروع ہو جائیں آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں اس پہ مجھے ابھی ایک شیر یاد آ گیا ہے کہ ایک زندگی عمل کے لیے بھی نصیب ہو یہ زندگی تو نیک ارادوں میں کٹ گئی تو یہ وہ نیک ارادوں میں کٹنے والی زندگی نہیں ہونی چاہیے عمل اور دیکھیں عمل اس میں ہم عموماً اس میں مذہب کا element نہیں لاتے جان بوچ کر یہ تو automatically شامل ہے آپ جس belief سے تعلق رکھتے ہیں اکثر لوگوں نے صبح کی activity پہ میں جب lecture دے رہا تھا تو صبح اٹھنے کی بات کی تو اس میں نماز کا ذکر کیا دیکھیں وہ آپ جس بھی belief سے جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے اس حوالے سے جو بھی صبح کی آپ کی activity ہے اس مذہب کے relation میں ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم میرے سننے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں تو اس وجہ سے یہ topic چونکہ ہم health related کر رہے ہوتے ہیں تو وہ automatically اس میں شامل ہے ایک مسلمان ہے کہ ہونے کی حصد سے آپ میں نماز فرض ہے تو فجر تو پہلے ہوگی ہوگی similarly کوئی ہندو ہے اور اس کی صبح کی جو بھی اس کو مذہبی روایت اپنے اس میں شامل ہے وہ اس کو کرنا ہے سب تو پہلا سٹیپ sorry میں deviate ہو رہا تھا پہلا سٹیپ healthy lifestyle اپنا نہ ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ بھائی گردوں اور دل کی بیماری سے بچنے کے لیے یہ کریں یہ معلوم کریں آپ کو شگر تو نہیں ہے promise from Sydney very good سید منصور اشفاق میمن promise very good تو دوسرا سٹیپ کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا سا خرچہ ہے ایک شگر کا ٹیسٹ ایک کولیسٹرول کا ٹیسٹ اور ایک blood pressure چیک کرانا اگر آپ کی یہ تین چیزیں ابھی تک چیک نہیں ہوئی ہیں اور آپ کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے تو یہ ضرور چیک کرائیے blood pressure شگر اور کولیسٹرول تین چیزیں ایک ایم ایوریج لیب میں اگر آپ جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ صرف کولیسٹرول لیبرٹ پروفائل بھی میں نہیں کہہ رہا وہ بعد میں کر لیجے گا کل کولیسٹرول گر بڑ آتا ہے تو یہ چار سو پانچ سو چھ سو میکزمم ہزار سے زیادہ کا خرچہ نہیں ہوگا خود بھی کرائیں فیملی کا بھی کرائیں اور لوگوں کو انکریج کریں کہ اپنا شگر blood pressure اور کولیسٹرول سے میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ آپ کی obesity obesity معلوم کرنے کا طریقہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ آپ کو اپنی کمر کی پیمائش کرنی ہے کمر کی پیمائش کرنی ہے ناف کے لیول پر کہ وہ آپ کی height کے عادے سے کم ہونی چاہیے جیسے اگر آپ کی height 6 feet ہے تو وہ 36 inch ہونی چاہیے ناف کے لیول پر تو یہ بھی ایک monthly audit بنا لیں کہ آپ کی کمر کی پیمائش کہاں جا رہی ہے کہ یہ کتنی ہے تو یہ چیک آپ کو بتا دے گا شاہین شراز شکریہ پرومیس کرنے کا ممتاز ٹیوانہ شکریہ آپ کے پھول کا تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ میں obesity ہے یا نہیں ہے آج ہم یہ چار چیزیں یہ رکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا چیک کرنا ہے شگر blood pressure colesterol اور اپنا مٹاپا مٹاپا کیسے چیک کریں گے کہ ناف کے لیول پہ اپنی کمر کی پیمائش کرنی ہے کہ یہ پیمائش کتنی ہے اور پھر اس کو جج کریں کہ یہ آپ کی height کے relation میں اس کے برابر ہے اس سے عادی ہے یا اس سے زیادہ ہے آج کا میرا سیشن زیادہ صرف ان لوازمات پہ یا ان risk factors پہ ہے جو دل اور گردے کی بیماریاں لاتے ہیں اور میں نے ابھی صرف آپ کو جنرل بات بتائیے صرف ایک ٹپ دی ہے وہ ہے exercise چالیس سے پینتالیس منٹ کی exercise انشاءاللہ کیونکہ ہم ایک دن میں سب کچھ cover نہیں کر سکتے تو پہلا step یہ کریں جو لوگ سن رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پھر میں revision کی طرف لاتا ہوں کیا کیا آپ نے کرنا ہے ایک تو خود اور اپنے آس پاس تمام لوگوں کو encourage کرنا ہے physical activity کے لیے چالیس سے پینتالیس منٹ کی روزانہ physical activities کے لیے آپ groups بنا لیں اس کے لیے آپ individual کریں کرنا ضرور ہے پہلا step دوسرا step اپنی sugar اپنا blood pressure اپنا cholesterol یہ تین چیزیں آپ نے لازمی چیک کرنی ہیں اگر آپ کی ابھی تک چیک نہیں ہوئی اور similarly اپنے family کے باقی لوگوں کی چوتھی چیز میں نے بتائی کہ اپنی کمر کی پیمائش کرنی ہے ناف کے ریول پہ خود بھی ایک انچ ٹیپ لاکھے رکھیں پوری family جو بھی آپ کے گھر میں لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ اپنی کمر کی پیمائش ہر منتلی ایک دن کیا کریں اب کرنا کیا physical ایکٹیویٹی میں نے بتا دی ان چیزوں کو اگر آپ کو فرض کیا نکل آتی ہیں شگر نکل سکتی ہے بلڈ پیشر کا مسئلہ نکل سکتا ہے آپ کی ویس سرکنفرنس اپنے نورمل سے زیادہ نکل سکتی ہے جو آپ کی آئیڈیل ہونی چاہیے آئیڈیل کیا میں نے بتائی ہائٹ سے کم ناصر محمود شکریہ ہائٹ سے کم خالد ندیم شکریہ فرحان محمود شکریہ ہائٹ کے آدھے سے کم تو اگر یہ ایسا ہے کہ وہ اس سے بڑھی ہوئی ہے اب آپ کو سٹیٹیجی ڈیوائز کرنی ہے اب جنرل پرائمری پرونشن والے سٹیٹس سے یعنی شگر بلڈ پیشر مٹاپا اور کولیسٹرول یہ دل کے لیے بھی خطرناک ہیں اور گردوں کے مرض کے لیے بھی خطرناک ہیں اور میں دونوں حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ گردوں کا مرض گردے کے مرض کا بھی اپنے پیک پر پہنچنا یعنی ڈیالیسس کے لیول یعنی آپ کی لائف کو اتنا مزربل بنا دیتی ہیں کہ اسی لیے میں ساری کہانی آپ پہلے سٹیپ سے شروع ہو جائیں یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اسیس کرنے کے لیے یہ وہ پہلا سٹیپ ہے آپ میں اگر شگر نکل آئی آپ میں بلڈ پیشر نکل آیا آپ میں کولیسٹرول بڑھاوہ نکل آیا آپ موٹے ہیں تو یہ چار چیزیں آپ کو دل کی بیماری کی طرف بھی لے کے جائیں گی آپ کو گردے کی بیماری کی طرف بھی لے جائیں یعنی سمجھ لیں آپ نے اپنے گھر میں وہ پہلا چور پکڑ لیا جس نے آپ کو گردے اور دل کی بیماریوں میں مبتلا کرنا تھا اب اگر آج سے ہی آپ یہ محنت کر دیں باقی دیکھیں اللہ کی ایک تقدیر ہے لیکن وہ تقدیر اس طرح نہیں لکھے ہوئی ہے اس نے آپ کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں دی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خود اس سے بچائیں گے تو اللہ کی تقدیر اس کے مطابق چلتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور ایک آدمی اپنے آپ کو ہیلدی لٹھ رہے ہے اور آپ یہ پریکٹیکلی دیکھتے ہوں گے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو نوے سال میں بھی جوان ہیں اور آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو تیس سال میں بڑے ہیں یہ بڑھاپا اور جوانی کا ایج کے نمبر سے تعلق نہیں ہے اس کا پیورلی اس فٹنس سے تعلق ہے جو آپ اچیو کر رہے ہیں اور وہ فٹنس کیسے اچیو ہوگی اس صحت کو نعمت جان کر صحت نعمت ہے خدا کی یہ ایسا نہیں بنیادی اصول بنائے فزیکل ایکٹیوٹی اپنے آپ کو جج کرنا کہ آپ کا رسک سٹیٹس کیا ہے باقی باتیں جو بیماری والی باتیں کہ اگر شگر ہو گئی تو کیا کرنا ہے کولیسٹرول آ گیا تو کیا کرنا ہے وہ باتیں ہم اس پہ نہیں کر سکتے اس کے لئے پھر آپ اپنے قریبی ڈاکٹر ہر علاقے میں اچھے ڈاکٹر بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے ڈاکٹر خراب ہیں تو آپ اپنے طور بھی کیا کر سکتے ہیں جج کر سکتے ہیں کہ آپ کا رسک کیا ہے آپ میں شگر بلڈ پیشر کولیسٹرول بار بار میں ذکر کر رہا لوگ اتنی سمپل چیزوں کو بھی چیک نہیں کراتے اچھا پھر دوسرا سٹیپ جو لوگ ڈایگنوز ہوئے ہیں ان کو شگر بھی ہے ان کو بلڈ پیشر بھی ہے ان کو کولیسٹرول بھی ہے وہ موٹے بھی ہیں وہ اس کے صحیح علاج کی طرف توجہ نہیں دیتے آپ حیران ہوں گے میں اپنی اوپیڈی میں روزانہ ایسے مریض دیکھتا ہوں جنہوں نے ایسی چیزوں پہ اس وقت توجہ نہیں دی جائے انیشل سٹیجز میں تھی وہ یا تو دل کی کمزوری کے ساتھ دیالیسز والے مریض بھی میرے پاس آتے ہیں جوان چالیس پینتالیس سال کے اور اس دیالیسز کے ساتھ ان کو دل کا معاملہ بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں بیماریاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اتنا مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کو منیج کرنا ان کی فیملی میں کتنے پرابلم ان کو وہ کہاں کہاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ وہ ایک مریض پوری فیملی کی ویل بینگ پر افیکٹ ہو رہا ہوتا خدا خاصتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس کا خصور ہے لیکن اس حد تک آج جو لوگ صحت مند ہیں ان کو تو سوچنا چاہیے کہ وہ آج جو اپنی آیشیاں کرتے پھر رہے ہیں جیسا مرضی کھا لیا صبح اٹھے بارہ بجے رات کو ایک بجے سو رہے ہیں سگرٹ بھی چل رہا ہے یعنی ہر وہ لواز مات زندگی میں شامل ہیں جو آپ خود دعوت دے رہے ہیں ان دو بیماریوں کو دل اور گردے کی بیماریوں کو پھر آج میں نے اپنے آپ کو ایڈنٹیفائے پھر خدا نہ خاصتہ کوئی ہلکا سا اٹیک آتا ہے تب ان کو خیال آتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اب ڈاکٹر ان کی بیماری کو منیج کرتا ہے بیماری سے بچاؤ کے معاملات نہیں کر سکتا لیکن خدا نہ خاص ہے اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ جن کو بیماری ہو گئی وہ لوگ ڈپریس ہو جائیں ایسا کچھ نہیں ہے علاج اتنے اچھے موجود ہیں کہ بیمار ہونے والے کو بہت اچھے سے منیج کیا جا سکتا ہے سانس کیوں آتی ہے بس بات کرتے کرتے تھک جاتا ہوں پانی ساتھ رکھا نہیں ہے اور پھر جذباتی ہو جاتا ہوں کچھ ٹوپک میں اس لیے وہ لمبی سانس آتی ہے شکریہ یاسین پال صاحب کمنٹ کرنے کا عثمان خان شکریہ فخر عالم شکریہ کریائٹر نے دیکھ میں ابھی بیماری کی طرف فخر عالم نہیں جانا چاہ میرا آج کا ٹوپک صرف پر پیونشن پہ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو پیونٹ کرنا ہے تو ابھی میں ان ٹیسٹوں پہ نہیں جارہا جو خاص ٹیسٹ ہیں کسی چیز کے ابھی آج ہمارا ٹوپک صرف اسے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو ان دو بیماریوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے تو پہلا سٹیپ تو یہ فیزیکل ایکٹیوٹی جب آپ لائف میں ہیں دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ رسک پر ہیں یا نہیں ہیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ رسک پر نکل آتے ہیں تو ان کو لائٹ لی نہ لیں ایک شگر کے مریض کو اپنے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے شگر پراپرلی مینج نہیں کی تو اگلے پانچ دس سالوں میں وہ دل کے انڈ پر اور گردوں کے انڈ سٹیج پر چلا جائے گا اور وہ آپ جا کے دیکھیں ان بچارے مریضوں کو جو گردوں اور دل کے انڈ سٹیج پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کتنی دشوانیوں سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں میں بار بار صرف اس لیے بتاتا ہوں کہ پلیز صحت کو صحت کی حالت میں بہت بڑی نعمت جانیں اور اس کی حفاظت کریں اپنے آپ کو پہلے تو ان چیزوں کو آنے نہ دیں اور پھر آگئی ہیں تو بہت ہی بات کنوے کرنا چاہے میں اس کا جواب دوں گا اور پھر بہترین ڈاکٹر صاحب شکیل احمد بلوش شکریہ بہت بس میں اینڈ کی طرف جا رہا ہوں زاہد ملک بہت شکریہ جو لوگ کنیکٹ رہے ابھی تک میں کوئی پرمنن ٹائم آپ کو لائف سیشن کا نہیں دیتا ہوں اس لیے کہ میں کبھی کبھی بار خود ابھی تک اس کا سکیجول بنانی پا رہا ہوں لیکن یاد رکھئے عموماً ہم سیٹرڈے یا سنڈے جو چھٹی کا دن ہوتا ہے اس دن کوشش کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہوتا ہے کل کا بہت اوکی ویٹنگ شکریہ شکریہ فخر عالم رحمان خان شکریہ زفر اللہ بروہی شکریہ گل فروز شکریہ بعد میں میں تمام میسج تفصیل سے پڑھوں گا ابھی صرف آپ کے نام لے رہا ہوں عاقب جاویز شکریہ ڈائیبیٹیز ان تمام بیماریوں پر انڈویجولی بھی بات کریں گے انشاءاللہ لیکن آج ہماری کوشش یہ تھی اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ساتھ ملائیں گے اور دوسرا سٹیپ اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ آپ کا رسک کیا ہے اس کے لیے اپنی شگر بلڈ پیشر کولیسٹرول اور مطابقی پیمائش جو کمر پہ آپ اپنی پیمائش کریں گے ویس سرکنفرنس ناف کے لیول پہ کیا ہے اور ہائٹ سے اس کا ریلیشن کیا ہے آج کے لیے سائن پلیز چیک وٹس اپ اوکی دیکھوں گا انشاءاللہ تارک محمود شکریہ بہت مجھے بھی آپ لوگوں پر فخر ہے آج میری حمد یہ لائف سیشن کی کیوں ہے کیونکہ آپ لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں میں لائف سیشن کروں اور ایک آدمی بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خود بخود میں ڈسکریج ہو جاؤں گا تو یہ میری تمام ایفرٹ میں ڈبل گنا جان وہ آپ کی وجہ سے پڑتی ہے کہ آپ چونکہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں بغیر سکیجول کے بہت شکریہ آپ لوگ کا بہت شکریہ تو آج اسی پہ ہم انڈ کرتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ تمام لوگ فیزیکل ایکٹیوٹی شروع کریں گے تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنا شگر بلڈ پریشر کولیسٹرول نہیں چیک کر آیا وہ چیک کریں گے تمام لوگ اپنے گھر میں ایک انچ ٹیپ رکھیں گے اور ہر مہینے اپنی ناف کے لیول پہ کمر کی پیمائش کر کے اس کو جج کرتے رہنگے کہ کیا کرنا ہے اگلے انشاءاللہ لائف سیشنز میں ہر بیماری کے مطالق انڈویجول بات کروں گا جاویش شیخ مہ واسق میوش بہت شکری آپ لوگ کا ساتھ کنیکٹ رہنے کا بہت بہت شکری